بینزین کے سٹرکچر کا مالیگول اور فارمولا نکالا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ بینزین کے ہمارے پاس جو سٹرکچر تھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا اور ہمارا جو رول یہ بنا تھا کہ ہمارے پاس بینزین کی سٹریٹ چین سٹکچر نہیں ہوگی تو پھر جب بینزین ہمارے پاس ڈسکور ہوئی تو چالیس سال تک پھر ہمارے پاس جو تھا وہ بینزین کی سٹکچر جو تھی وہ پرابلم بن گئی یعنی کہ کون سی سٹکچر ہوگی بینزین کی کس طرح کی شکل ہوگی تو پھر ایٹین سکسٹی فائف کے اندر آفٹر دا فورٹی ایئرز آف اٹس ڈسکوری ٹوانٹی فائف میں ڈسکور ہوئی تھی چالیس سال بعد ہمارے پاس سائنٹیس تھا جس کا نام تھا ہمارے پاس ہے کہ کون اس نے اس پرابلم کو کیا کیا سالف کیا جرمن کیمس تھا یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو کہ کون نے ہمارے پاس پروپوز کی ایک ریگولر ہیگزا گونل سٹکچر جس کے چھ سیری ہوں گے ٹھیک ہے ریگولر ہیگزا گونل سٹکچر تو کہ کون نے ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس تین ڈبل بانڈ تھے ٹھیک ہے جو کہ کانجوگیشن یعنی کی آلٹرنیٹنگ کر رہے تھے تین سنگل بانڈ کے ساتھ اور یہ الگ بات تھا کہ اس نے کس طرح سٹکچر ہے اس نے دیکھا کہ ایک بات بنا جاتی ہے کہ دیکھا تھا کہ خواب میں ایک ایک سنیک اپنی ہی دم کو بائٹ کر رہا تو اسی بیس کے پر اس نے جو ہمارے پاس جی تھی سرکلر سٹکچر ہے وہ بنائی اس نے اپنی تھیوری کو کچھ اس طرح کے آرگومنٹس کے ساتھ اپنے سپورٹ کیا سب سے پہلے اس کی جو سٹکچر تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی ٹھیک ہے تین ٹرپل بانڈ یہاں گرم کاربن کی فارم کے اندر شو کرتے ہیں اس کو تین چھار پہنچ چھے ایک ہمارا جو ڈبل بانڈ جو ہے وہ یہاں بنا دیں سنگل یہاں کر لیں ڈبل یہاں کر لیں سنگل یہاں کر لیں یہ ہیڈروجن ہر ایک کے ساتھ ایک ایک لگا ہوگا سی سکس ایک سکس تو سب سے پہلے اس نے سپورٹ اس طرح کی اپنی تھیوری کا سب سے پہلا جو ہمارے پاس بینزین کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ بینزین ہمارے پاس منو سبسیچوٹڈ پروڈکٹ دیتا ہے تو اس نے بھی اپنی تھیوری کو اس طرح سپورٹ کیا کہ اگر ہم ایکس کوئی بھی ہمارے پاس سب سے چھنٹ ہوگا تو ہمارے پاس بینزین کا وہ کسی بھی جگہ لگے وہ منو سبسیچوٹڈ ہوگا دین اس کے بعد یہ جو تھا ہمارا یہ رول بنایا جاتا تھا کہ بینزین ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائی سبسیچوٹڈ جو ہے وہ تین طرح کے پروڈکٹ دیتا ہے یہاں بھی بینزین کے ہمارے پاس جو ڈائی سبسیچوٹڈ تھے وہ تین تھے یہاں تو دوسرے نمبر پر لگ جائے گا یہاں تیسرے پر لگ جائے گا یہاں چوتھے پر لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی کہ ہمارے پاس بینزین کا ایکو سٹرکچر ہمارے پاس ڈیویلپ ہو گیا تو یعنی کہ وان ٹو آ گیا ایدھر وائے آئے گا ٹھیک ہے ایدھر بھی وائے آئے گا اور ایدھر بھی وائے آئے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ یہ ہمارے پاس تین ڈائی سبسیچوٹڈ پروڈکٹ بن گئے اس کا مطلب کہ بینزین ہمارے پاس ہمارے پاس یہ پوائنٹس نے کنفرم کیا کہ ریگرال ہیکزاگونو سٹرکچر جو بینزین کے ہے جو کاربن ایٹ لیم او ایڈنٹیکل پوزیشن اوکوپائی کرتے ہیں اس کا مطلب بینزین صرف اور صرف ایک ٹالوین بنائے گا ایک فینول بنائے گا اور ایک ہی نائٹرو بنزین بنائے گا یہ بھی ہم ڈسکس کر لیں یہ بھی دیکھا تھا کہ بینزین کے اندر تین ہمارے پاس کیا ہاتھ ہیں ٹریپل بانڈ ہوتے ہیں سن لائٹ کے موجودگی میں جب اس نے ریکشن کروایا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹریپل بانڈ جبکہ تین ہی اس نے کیا کیا سن لائٹ کے موجودگی میں کلورین کے ہمارے پاس مالیکل لئے ہیں سن لائٹ کے موجودگی میں جب اس نے ریکشن کروایا تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہیکزا سائیکلو ہیکزا کلورو سائیکلو ہیکزن سوری یہ سنگل ہی آئیں گے سارے اور یہ سارے کے سارے کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کلورین کے مالیکل اٹیچ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ان دو ریکشنز نے کنفرن کیا کہ بینزین کے اندر ہمارے پاس تین آلٹرنیٹنگ دیبل اور سنگل بانڈ موجود ہوتے ہیں اس کے پاس آلی سے بات ایکسپیریمنٹ کی مدد سے ہی ہم اس کو کا سکتے ہیں پرووک کا سکتے ہیں اب ایکس رے جو ہمارے پاس سٹڈی تھی بینزین کی اس کو بھی ملوزے خاطر رکھا گیا بینزین کی جو ہمارے پاس ایکس رے کے تھو جو سٹرکچر بنی تھی وہ کس طرح کی تھی جب بینزین کی ہمارے پاس یعنی کہ سٹرکچر ڈیولپ کی گئی ایکس رے کے تھو تو اس طرح ہمیں چھے کوئی ڈارڈ شو ہوئے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ڈارڈ جو تھے وہ کاربن ایٹم تھے اور یہ اپس میں بانڈڈ تھے اس کاربن اور کاربن کے درمیان جو all the bond angles between carbon hydrogen اور 120 degree اور یہ جو کاربن اور hydrogen کی بانڈ لیند تھی وہ تھی 1.09A0 جبکہ جو کاربن اور کاربن کی تھی وہ تھی 1.397A0 تو ایکس رے سٹڈی یا بنزین ہے ہمیں کنفرم کیا کہ یہ جو ہمارے پاس ریگولر ایگزاگرون سٹرکچر ہوتا ہے اور کاربن اور ہارڈجن ایٹم جو سیم پلین کے اندر ہوتی ہیں all the bond angles are of 120 degree کاربن اور کاربن ہارڈجن کی بانڈ لیند تھی ریسپیکٹری ہمارے پاس ہوتی ہے 1.397 اور 1.09A0 تو ابزاری سے بات ہے جب کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر objections بھی کسی نہ کسی قسم کے لگتی ہیں تو کی کوئی کی سٹرکچر کے اوپر بھی ہمارے پاس کیا ہوئے objections لگے objections to کی کوئی structure وہ کون کون سے objection لگے تو کی کوئی فارملا جو تھا وہ تین ڈبل بانڈ کے ساتھ وہ ڈیمانڈ کرتا تھا high degree of unsaturation degree of unsaturation اور یہ ہمارے جبکہ جو بنزین تھا وہ کیا کرتا تھا وہ تھوڑا سا سیچوریٹی جو ہمارے پاس structure بھی show کرتا تھا جس طرح substitution product دیتا تھا اس کا مطلب بنزین کے جو ہمارے پاس substitution product readily فارم کرتا تھا اور addition کے اندر تھوڑا سا وہ اچ کچھاتا تھا reluctant کا show کرتا تھا جبکہ جو ہمارے پاس substitution کے جو product ہوتے تھے وہ کیا کرتا تھا easily اور جو ہمارے پاس addition ہوتے تھے وہ کیا کرتا تھا reluctantly ٹھیک ہے تو بنزین اور ہمارے پاس ایک سٹیبل کمپونٹ تھا یہ سارے کیساری پراپٹیز جو بنزین کی تھی وہ explain کی جا سکتی تھی modern concepts جو تھے یعنی کہ جو ہمارے پاس کے اقول کہ جو یہ ان چیزوں کو explain نہیں کر سکا یہ ہمارے پاس high degree of unsaturation وغیرہ جو یہ جو چیزیں تھی تو اس کا مطلب جو ہمارے پاس modern concept تھا وہ structure کے بارے میں اس نے ان چیزوں کو کیا کیا تھا discuss کیا ہمارا modern concept تھا جو atomic orbital treatment کے لیاس ہے جو hexagonal framework جو بنزین کا تھا وہ ہم explain کر سکتے تھے hybridization approach کے طرح according to ہمارے پاس اس کے طرح ایک carbon atom جو ہوتا ہے وہ sp2 hybridize ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں ایک ایس ہوگا اور دو پی ہوں گے تو جو تین ایس پی ہائیبیڈا ہوتا ہوں گے وہ utilize ہوں گے کتنے بانڈ بنانے کے لیے تین سیگما بانڈ بنانے کے لیے جیسن کاربن کے طرح ساتھ اور ایک ہمارے پاس کیا ہوگا سیگما بانڈ کے ساتھ ہمارے پاس کیا بنائے گا یہ ایک hydrogen کے ساتھ سیگما بانڈ بنائے گا جو unhybridized orbital ہوں گے P orbital کے اندر وہ کیا کریں گے ہمارے پاس اس طرح sideways overlapping کریں گے اور sideways overlapping کے طرح ہمارے پاس یہ right angle کے اوپر ہوگا چونکہ یہ same plane کے اندر ہوں گے تو یہ ہمارے پاس carbon hydrogen ہوں گے angles جو ہوں گے وہ سارے کے سارے ہوں گے 120 ڈگری کے ٹھیک ہے اور یہ کنفرم کے طرح regular hexagonal structure کو جو unhybridized 2pz orbital ہوگا وہ ہمارے پاس کیا کرے گا وہ partially overlap کرے گا اور ایک ہمارے پاس بنائے گا continuous sheet of electronic cloud یہ ہمارے پاس continuous sheet بنا دے گا electronic cloud کی جو کہ ہمارے پاس کیا ہوگی above and below the six carbon جو ہمارے پاس ایک sigma 1 rings بانڈ رہی ہے چونکہ ہر 2pz orbital overlap اور 2pz orbital سے adjacent carbon کے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوگی diffuse یا delocalizer ہمارے پاس structure ایک بن جائے گی یعنی کہ ہم کہہ سکتے کہ جو پائی بانڈا وہ ہمارے کیا کر رہے ہیں rotation show کر رہے ہیں یہی ہے چیزہ جو ہمارے پاس بنزین کو stable بناتی ہے یہی چیز ہم نے objection دیا جا رہا تھا کہ cool کی structure کے تو objective چیز میں پچی پچی کسے انت عامل کا چیز مسی شکن周 herman jobs چیز мясٹو چیزی چیز pair